اور اس کے بعد اسی عرص کے موقع پر حضور فاضل بغداد کے سر مبارک پر سجادہ نشینی کی تاج پوشی بھی کی گئی تھی لہذا یہ آج کا اجلاس جو عمدباد میں جشن سید منایا جا رہا ہے حضور فاضل بغداد کی سجادہ نشینی کی تاج پوشی کے بعد یہ جشن سید کا پہلا پروگرام ہے لہذا اس موقع پر میں حضور فاضل بغداد کی خدمت میں کچھ تہنیت اور کلمات عرض کرنا چاہوں گا حضور محدث اعظم ہن علیہ الرحمت الرزوان کی سجادہ نشینی اور جانشینی کو حضور شیخ الاسلام المسلمین نے کم و بیش چھمپن سال اس خوبی کے ساتھ نبایا ہے حضور شیخ الاسلام نے محدث اعظم کی صرف جانشینی کے حق کو آدھا ہی نہیں کیا بلکہ جانشینی کیسے کی جاتی ہے وہ طریقہ حضور شیخ الاسلام نے بتایا ہے حضور شیخ الاسلام نے اپنے بعد حضور محدث اعظم کی جانشینی کا جب معاملہ آیا تو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے محدث اعظم کے آستانے کا سجادہ نشین بنانے کے لئے حضور شیخ الاسلام نے اصحاب حقر اصحاب رائے جو خانواد محدث اعظم کے انیس افراد ہیں ان سے حضور شیخ الاسلام نے مشورہ حاصل کیا حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ مقدوم الملک محدث اعظم ہند کے آستانے کی سجادہ نشینی اور ولی اعجی کی تعلق سے جب مشورہ تنبی کا خیال آیا تو میں نے انیس ایسے افراد کا انتخاب کیا جو اہل رائے بھی ہوں اور محدث اعظم سے نسلی طور پر وابستہ بھی ہوں حضور شیخ الاسلام فرواتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انیس حروف ہیں تو اس مبارک عدد کی برکت حاصل کرتے ہوئے صرف انیس افراد پر ہی اتفاق کیا گیا حضور شیخ الاسلام نے کی تحریری مشورے کا اثر یہ ہوا کہ کچھ نے تو حضور فاضل بغداد حضرت علامہ سید حسن عسکری میاں کو اس کا حفتار بتایا اور کچھ نے حضور شیخ الاسلام کے ثوابے دی اور آپ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو موقوف رکھا انہی میں سے شہن شاہ شتابت غازی ملک حضور سید حاشمی میاں صاحب قبلہ اور غازی دوراں بابا قوم ملک حضور سید قاسب میاں صاحب قبلہ ہیں حضور شیخ الاسلام کے لیے وادتیس اعظم کے جانشینی اور سجادہ نشینی یہ ایک بہت بڑا اہم مسئلہ تھا جس میں خاندانی نظر کا خدشہ تھا حضور شیخ الاسلام والمسلمین کو محدث اعظم کی علمی و روحانی امانتوں کا امین بھی بنانا تھا اور ہونے والے سجادہ نشین کو ہر جہد سے اس کا مستحد بھی ہونا تھا انتخابی تفکرات کے یہی عالم تھا کہ غوث العالم کی غوثیت نے غیبی مدد فرمائی محدث اعظم کی دستگیری فرمائی محدث اعظم نے اور محدث اعظم کی روحانیت نے کرم فرمایا کہ چودہ رجب چودہ سو اکیس ہجری بمطابق دو اکتوبر دو ہزار ایک کو وہ خصوصیت حاصل ہوئی کہ جتنے لوگوں سے مشورہ لیا گیا تھا سب نے اپنا مشورہ دے دیا گویا مشورہ لینے اور دینے کی یہ آخری تاریخ بن گئی قلب شیخ الاسلام میں القا ہوا اور مشیعت نے فیصلی کی قوت ادا کی سجادہ نشید اس کو بناو جو صرف ایک جہد سے نہیں بلکہ جہدائن سے محدث اعظم کا نور پایا ہو جو باپ کی طرف سبھی محدث اعظم کا بیٹا ہو اور ماں کی طرف سبھی محدث اعظم کا لانلا ہو بلاخیر فَإِذَا عَظَمْ تَفْتَوَكَّلَ اللَّهِ کی عملی تفسیر بن کر حضور شیخ الاسلام نے فضلِ الٰہی کی برکت پالی پھر آپ کی نگاہ نے فاضلِ علومِ اسلامیہ عالمِ مسائلِ شرحیہ شیخِ طریقت فاضلِ بغداد حضرتِ علامہ الشاہ سید حسن عسکریمیہ کو آستانِ محدث اعظم کی تولیت و سجادہ نشینی کا حق دار پایا پھر فاتو کل حق دی حقی کی تحت سجادہ نشینی کی یہ حق داری ان کو عطا فرما دی گئی حضور شیخ الاسلام خود فرماتے ہیں کہ حضرتِ حسن عسکریمیہ کو محدث اعظم کا سجادہ نشین بنانے کے لئے حضور محدث اعظم کی روحانیت نے میری رہنمائی فرمایی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا اور اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا کہ حضور فاضلِ بغداد حضور محدث اعظمِ ہن علیہ الرحمت و رضوان کے سب سے بڑے فرزت خلفِ اکبر سید محمد اشرف مجذوبِ کامل کے حقیقی پرپوتے ہیں اور حضور محدث اعظمِ ہن علیہ الرحمت و رضوان کی سب سے بڑی دختر حضرتِ سیدہ اقبال بانو کے حقیقی نواسے ہیں یعنی گویا مجذوبِ الٰہی سید محمد اشرف کے حقیقی پوتے اور سیدہ اقبال بانو کے حقیقی نواسے کا نام سید حسن عسکریمیہ ہے یہ دونوں اعتبار سے دونوں اعتبار سے محدث اعظم کا نور ان کے اندر موجود ہے اس لئے حضور شیخ الاسلام نے انہیں مجموع البحرین فرمایا اور حضور غازی دورہ سید قاسم اشرف بابا صاحب قبلہ نے پیرانی معلی رحمہ کے سالانہ فاطحہ خانی پہلی برسے میں آپ نے اشارت فرمایا تھا کہ سید حسن عسکریمیہ صاحب قبلہ صرف مجموع البحرین ہی نہیں بلکہ مجموع ابحار ہیں حضور بابا صاحب قبلہ نے حیاتی عسکریمیہ صاحب قبلہ کے تعلق سے فرمایا تھا اس کی وضاق یوں ہوتی ہے کہ حضور حسن عسکریمیہ حضرت کی اندر علمی عظمت کا فضل و کمال بھی ہے تو تقویٰ و پرہزگاری کا منال بھی ہے اور حضور شیخ الاسلام کی تربیت کا حسن و جماعت بھی ہے تو یہ انہوں نے اپنے والدہ کی طرف سے بھی محجس اعظم کا فیض پایا ہے تو اپنے والد کی طرف سے بھی محجس اعظم کی برکتیں پائی ہیں یہ کہلے نہ دیا جائے کہ جہاں حضور محجس اعظم کی نسبت و روحانیت اور سید محمد اشرف کی امانت اور حضور شیخ الاسلام کی تربیت جہاں ایک جگہ جمع ہوتی ہے وہ شخصیت کا نام سید حسن عسکریمیہ میرے حسن کا کمال دیکھو جمال دیکھو شعار دیکھو ملا ہے ان کو ہر ایک طرف سے فضیلتوں کا حقار دیکھو رات محجس اعظم کی یہ مقدس سجادگی وہ مقدس سجادگی ہے جسے حضور شیخ الاسلام کو بڑی کم امری میں نصیب ہوئی تھی اور اس کم امری میں اتنی بڑی سجادگی کی ذمہ داری جس طریقے سے شیخ الاسلام نے انجام دیا ہے یہ حضور شیخ الاسلام کا خصوصی حصہ ہے شیخ الاسلام بے ایک وقت بے شمار علوم و فنون کے جہاں کا نام ہے آپ تمام تر صلاحیت و صاحبیت سے مالا مال ہیں پردوباری آپ کی عادت ہے کرم نوازی آپ کا شعار ہے خصوصی اخلاق آپ کے کردار سے ہوئیتا ہے شکت و محبت و حوصلہ و حمد رہنمائی و بینیازی عزوین کے ساری سادگی و حسادم نوازی یہ آپ کی ذات کا دوسرا صاحب ہے صدا کریں یہ تمام محصاف جمیرہ حضور حسن السکریمیہ کی اندر اپنی جلوہ سامانی کے ساتھ موجود رہے یہ روشن ستارہ چمکتا رہے اور غوثو لالن اور محبیس آدم کا فیضان ان کے توسط سے ہم ناچیزوں پر ہمیشہ روا توہ رہے اور جو حضور محبت سیازم کی روحانی امانتوں کا امین اور ان کی عظمتوں کا امین حضور شیخ الاسلام نے فاضل بغداد کو بنایا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی صبح قیامت تک یہ سلسلہ جانی رہے گا اور فیضان محبت سیازم حضور حسن کریمیہ کے ذریعے ہمیں ملتا رہے گا اور حضور شیخ الاسلام نے اپنی وسیعتنا میں ایک نور عین سید حسن عسکری اور ایک قررت عین سید حمزہ اشرف حضور شیخ الاسلام نے محبت سیازم کی جانشینی حضور فاضل بغداد کو عطا کی اور اپنی جانشینی اپنی جانشینی حضور سید حمزہ اشرف ساتھ قبلہ کو عطا کی ہے لہذا یہ دونوں نور عین حضور شیخ الاسلام ہے ان دونوں کے ذریعے سے حضور شیخ الاسلام اور محبت سیازم کا فیضان پڑھتا رہے گا زیاء نبی ہے حسن عسکری چراغ علی ہے حسن عسکری سید کے فیضان کا آئینا محے اشرفی ہے حسن عسکری ہے سید کے مظہر ہے مدنی کا نور رہے آگئی ہے حسن عسکری مجھے خوف اتھیروں کا ہرگز نہیں میری روشنی ہے حسن عسکری